دوستو کی آرکی نے کین خان کی مووی پتھان کے خلاف الگ الگ موقع پہ کئی سارے نیگیٹیف کومنٹ کیا اب اسی میں نیا نام کنگنہ رنوت کا بھی جڑ گیا ہے جن کا شارک کی مووی پتھان کے بارے میں دیا گیا اسٹیٹمنٹ آپ سبی کو حیران کر دے گا ساتھی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے ایس آرکی کے برتڑے پر فلم پتھان کا ٹیزر ریلیز کیا گیا جس نے آتے آتے ہی وائر ایف کی پچھلی ساری فلموں سمیت بالویٹ کی تمام فلموں کے ریکارڈز توڑ دیئے چینل پر اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں فلم پتھان میں جون ابراہیم ویلن کی کردار میں نظر آ رہے ہیں پتھان میں ویلن کی کردار کو لے کر صدارت آنند کہتے ہیں کہ ویلن کو لارجر لائک بنانے کے لیے ہمیں ایسے ویلن کی ضرورت تھی جو نردائی ہونے کے ساتھ ساتھ شالین بھی ہو اور اسکرین پر جنس کی موجودگی آگ لگا دیں اس لیے فلم پتھان میں جون کے کردار کو دھیان میں رکھ کر لکھا گیا ہر معنی میں فلم کے کرداروں کو دھیان رکھ کر سیلیکٹ ہیا گیا ہے جون کا کردار پتھان کے بالکل آپوزٹ ہے فلم کے ٹیزر میں دونوں کی ایک فائٹ کی جھلک بھی دیکھ چکے ہیں ہم لوگ ایک رومانچک مقابلہ ہونے والا ہے بتا دیں کہ شارک اور جون کی یہ ساتھ میں پہلی مووی ہے جس میں یہ فل فلیچ میں نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے جون شارک کی پروڈکشن کی مووی کال میں ایک اہم کردار میں نظر آئے تھے وہیں شارک کی سٹارر مووی کبھی الودا نہ کہنا میں قیمیوں میں بھی نظر آئے تھے یہ پہلا موقع ہوگا جب دونوں پردے پر ایکٹر آمنے سامنے نظر آئیں گے فلم کے ٹیزر ریلیز ہونے کے بعد سے فلم انٹرسٹی سے جڑے سٹارر اپنا اپنا رییکشن دیتے نظر آ رہے ہیں لگ بگ سبی کو یہ ٹیزر پسند آیا وہیں بول وڈ کی ایکٹرس کنگنا رنوت کو یہ ٹیزر پسند نہیں آیا کنگنا اپنے ویانوں کو لے کر ہمیشہ کانٹروورسی کر دیتی ہیں نہ بولنے سے پہلے سوچتی ہیں نہ ہی بولنے کے بعد ایک انٹرویو میں جب کنگنا سے یہ سوال کیا گیا کہ انہیں فلم کا ٹیزر کیسا لگا تو وہ کہتی ہیں کہ انہیں اس فلم سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے انہیں اس فلم میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے انٹرسٹ بھی نہیں ہے نہ ہی وہ اس کے ٹیزر اور ٹریلر کسی بھی چیز پر بولنا ٹھیک سمجھتی ہیں دوستو کسی بھی ایکٹر یا ایکٹرس کو ایسے بیان دینا شعبہ نہیں دیتا آپ کے کنگنا کے اس بیان کے بارے میں کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تینک یو